پر دستخط ہوئے اور اس میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ چونکہ پارٹیشن ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان دو ملک بن رہے ہیں اور بلوچستان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ سیاسی حیثیت آپ مجھے میں کہیں گے آپ سچ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سچ سے کیوں ڈرتی ہیں بلوچ جو ہے بلوچ جو ہے مجھے آب بتائیے آپ سچ سے کیوں ڈرتے ہیں مجھے یہاں سچ بولنے کے لئے بلوچستان کے مسئلے کو اس طرح شور مچانے سے حقیقت نہیں بدلتی مجھے اپنی بات کرنے دیں یہ گنڈا گردی جان نہیں چلے گی آپ صحافی ہیں آپ صحافی ہیں تو گنڈا گردی مت کیجئے گا آپ صحافی ہیں تو صحافی رہیں آپ گنڈا گردی مت کیجئے گا مجھے نہیں مجھے بولیں میں بولوں گا میں نہیں بیٹھوں گا میں بولوں گا مجھے یہ آزادیاں میں بولوں گا میں بالکل میں بولوں گا میں بولوں گا میں بولوں گا ضرور بولوں گا میں بولوں گا ضرور آپ جو ہے سچ کہنے سے آپ سچ کہنے سے جو ہے آپ سچ کہنے سے ڈرتی کیوں ہیں آپ میں راستے میں بولوں پریس کلم میں مجھے بلایا گیا میں بولوں گا میں بات کروں گا میں بات کروں گا میں سا chili اپنا پڑی گناتا۔ اگر آپ کیا ہے وہ حجاب�ند، ہم اور آپ حجاب بات کریں گے۔ ہم اور حجاب بات کریں گے۔ یہ سقینا ہے۔ یہ سوط نہیں ہے۔ یہ سوط نہیں ہے۔ اگر آپ کیا ہے ریالیتی، وہ کیا ہے یروں اس کیا ہے پڑھنیا ، ان کو یہپس برج ان کوئلہ اللہ لکھانا ہے۔ نہیں hablaی Purr silhouette اور ہم خواتین کی بے حساب عزت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین اگر کچھ بات کہے تو وہ ہمارے سراغوں گو پر ہے اور میری درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم موقع ہے جس کو کامیاب ہونے سے نہ روکا جائے میری درخواست یہ ہے آپ لوگ سنگتانی گمہ دس بندی ہیں کہ پروپیسر سبا دشتیاری وٹی گفہ جاری کن برائے مربانی بنندے برائے مربانی بنندے پروپیسر صاحب وٹی گفہ جاری کن برائے مربانی دوسر سے گزارش ہے کہ نظموں سے خیال رکھیں یہ پروگرام ان کا اپنا پروگرام ہے سمام سنجیدہ اور باچور لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے اس کو آگے بنائیں اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے آگے لے جائے جائے گا دوستوں سے گزارش ہیں کہ وہ پلیس اور میں اس مقدس پلیٹ بام سے مقررین سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مربانی جو موضوع ہم نے رکھا ہے جو ہمارا ٹوپک ہے برائے مربانی اس پر بات کریں دلائل کے ساتھ وزندار دلائل کے ساتھ بات کریں اپنی موقع کو دو ٹوک انداز میں رکھیں لیکن موضوع کے مناصبت سے جو موضوع ہم نے رکھا ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دوستوں کو احترام دیتے ہوئے اس پروگرام کو عزت دیتے ہوئے دوستوں اور مقرمین سے گزارش ہے کہ وہ پوائنٹ پر بات کریں اور ٹوپک پر بات کریں اس پروگرام کو پوائنٹ پر بات کریں ساکھ یہ کوئی ناچاکی نہ ہو ساکھ یہ کسی کے دلاغواری نہ ہو ہم سلو جی روایت کی ساتھ باری کرتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے روزرم دروپیسر خواب دیتے ہوئے تو بات ہم نے بلکل پوائنٹ پر بات کرنا وہ تنہی ضروری ہے اور وہ عربی میں کہتے ہیں کہ نکلے کوبھو کوبھنا باشا تو سچائی کیا ہے ہندوستان چونکہ تقسیم ہو رہا ہے ایک دومینین اسٹیٹ انڈیا کی شکل میں بن رہا ہے ایک دومینین اسٹیٹ پاکستان کی شکل میں بن رہا ہے چونکہ بلوچستان کا تعلق ہندوستان سے یا انڈین یا بیٹش انڈین سے بلوچستان کا تعلق نہیں ہے لہٰذا بلوچستان کی حیثیت ایک آزاد ریاست کی حیثیت رہے گی اور اٹھارہ سو چالیس سے لے کر یہ ذہن میں رہے اٹھارہ سو چالیس سے لے کر آن ورڈ جتنے بھی اقدامات بیٹشر نے بلوچستان میں کیے ہیں وہ سارے موطل ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے بلوچستان کی جو تقسیم ہے جو اٹھارہ سو ستر سے لے کر آن ورڈ جو تقسیم ہوئی ہے ایک وطن ایک آزاد وطن کی جو تقسیم ہوئی ہے جس میں ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان کا حصہ بنایا گیا ہے نیک موہن کا جو بانڈری جو کمیشن ہے اس میں اور ایک حصے کو پاکستان میں شامل کیا گیا کچھ حصہ کو سن اور پنجاب میں شامل کیا گیا اس آزادی کو دیکھو بات کچھ باتیں اتنی تلک ہوتی ہیں ہم لوگوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تب ہی آج ہم اتنے بورانوں سے دوچار ہیں حقیقت یہ ہے ایک بلوچی کا شہر ہمارے شاعر سید آشمی ہے بڑے شاعر انہوں نے کہا کہ راستی ہے بامہ جور کاند آتا ملک شو مال و مہترین سرشد اگر حقیقت کے ساتھ نہیں ہوگے تو سب کچھ جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا تو تاریخی حقیقت اتنے تلک اتنے پیش در پیش ہیں کہ جب تک ان پیش در پیش حقیقت کو نہیں مانوگے تو اس جو مسئلے کا حل ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سوگے تو جناب گیارہ آگست کو جب بلوچستان آزاد ہوگا آزادی کے معنی ہے ٹوٹلی آزاد آزادی کے معنی ہے جو بلوچستان تھا جو کلات اسٹیٹ تھا جو گرم سیل اور نمروس کا جو افغانستان کا علاقہ تھا اور جو مغربی بلوچستان ہے وہ سب ملکے جو ہے اس کی ایک آزاد ایسیت ہوگی اور اس کے لیے آپ ایک کتاب ہم نے چاہتی ہے ڈیگلس فیل جو آخری پرائم منسٹر تھا خان کلات کا اس کے ممائر ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہم نے کمیٹی بنائی کہ جو لیز ڈیگریاں ہیں جو بلوچستان میں جو بلوچستان میں لے کے لیز پر لے کے شامل کیے ان کو بلوچستان کا حصہ قرار دینے کے لیے ہم کوشش کریں اور پلس یہ ہے کہ جو تقسیم بلوچستان نے کی ہے وہ ایران اور افغانستان میں جو تقسیم کی ہے وہ بھی اس کے لیے کوشش کی جائے کہ وہ جو بلوچ وطن ہے تاریخی وطن ہے اس کا حصہ بنے لیکن بعد میں دیفعہ بیٹیشر کے اپنے اپنی پولیسی ہوتی ہے بعد میں یہ ہے کہ جنہ اب جنہ کے بارے میں کچھ کہوں گا پھر کوئی انگامہ اٹھے گا جنہ جو ہے وہ حالانکہ اس سور پر وہ قلعات اسٹیٹ کے صوبے تھے یا اسٹیٹ تھے تو اٹھالیس میں جو فوج کشی کی میں اب نکتے کی طرح بارا ہوں انیس سو اٹھالیس میں جو فوج کشی کی انیس سو اٹھالیس سے لے کر اب تک جو رویہ ہے پاکستان کا بلوچوں کے ساتھ جو رویہ ہے پاکستان کا وہ وہی رویہ ہے جو کلونائزر کا ہوتا ہے بلوچستان پر قبضہ کر کے اس کو کلونی بنا کے اس کے بعد جتنی بھی پالیسیاں جاری رکھی گئی ہیں وہ ساری پالیسیاں وہی ہیں جو کلونائزر کرتے ہیں وسائن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تو مسین پرسن کا مسئلہ آج کا نہیں ہے مسین پرسن کا مسئلہ انیس سو اٹھالیس سے لے کر دو آزار دس تک مسین کا معاملہ ہے اب دو آزار دس میں یہ کیوں شارپ ہوا ہے دو آزار دس میں اس لیے شارپ ہوا ہے کہ بلوچ اپنی مضاہمتی آزار میں نے پہلے کہا تھا کہ بلوچ الگ ہیں بلوچتان الگ ہے پاکستان الگ ہیں لہذا بلوچ بلوچ کو بلوچتان کو ایک وطن کو پاکستان کے ساتھ اگر آپ نتی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا بلوچتان ایک وطن ہے آزاد وطن ہے قبضہ کیا گیا انیس سو اٹھالیس میں انیس سو اٹھالیس کے انیس سو اٹھالیس بھی میں نہیں کہوں گا اسی لیے کہ افغانستان کو اگر شامل کرے یا مغربی بلوچتان کو شامل کر لے تو اٹھارہ سو جو ہے نوے سے لے کر وہ مسئل پرسن کا مسئلہ اٹھارہ سو نوے سے لے کر اب تک ہے مغربی بلوچتان میں کتنے لوگوں کو مغربی بلوچتان اس کو ہی رہا ہے میں اپنی بات مجھے کرنے دیا پلیس کیا پانچ منٹ آپ لوگ جو موضوع رکھتے ہیں اس پر کہ جی شو آف ہو گئے چار لوگ بیٹھ گئے آپ نے دعا ہی دی کہ ہے اللہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو آج خدا کے واسے چھوڑ دو آپ اگر آپ اگر علمی طور پر سیاسی طور پر دانشمندانہ انداز سے چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہتے ایک مسئلے کے حل کو تلاش کرنا چاہتے تو آپ کو تلخ باتیں بھی سننی ہیں تاریخی حقائق بھی سننے آپ کو پڑھیں گے تو اس کے بعد مغرب الوستان میں کتنے لوگوں کو مس کیا ساواک نے کتنے لوگوں کو وہ کیا آج مولوی کتنے لوگوں کو مس کر رہے ہیں اور کسی کو منشیات فروش بتا کے کسی کو جندلہ بتا کے غائب کر رہے ہیں پھانسیاں دے رہے ہیں اور ارتالیس سے لے کر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اسلامی مملکت ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نہ مملکت ہے نہ اسلامی ہے اسی لیے کہ اسلام کی سب سے بڑی نشانی جو ہے قرآن ہے اور بلوچوں کے ساتھ انیس سو ارتالیس سے لے کر اسی قرآن کے نام سے جو آپ لوگوں نے گل کھلایا ہے جو بدماشیاں کی ہیں جو آپ لوگوں نے بے وفائیاں کیے اور جو جرائم کیا ہے بلوچستان میں اگر پاکستانی جرائم کی لسٹ بنائی جائے ویتنام میں ایک کتاب برٹن رسل نے لکھی تھی ویتنام میں امریکہ کی جنگی جرائم اگر انیس سو اٹالیس سے لے کر دو ازار دس تک پاکستانی ریاست کے بلوچستان میں جنگی جرائم کی اگر لسٹ بنائی جائے وہ اتنی طویل ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے اسی لیے کہ ٹکہ خانے کہا تھا کہ مجھے زمین چاہیے انہوں نے تیس بلوچوں قتل کیا اور پتہ نہیں تین سو تین ہزار بلوچوں تیس ہزار بلوچوں قتل کیا اور پتہ نہیں کتنوں کو کہاں غائب کیا کسی کو پتہ نہیں تو میسنگ کا مسئلہ آج کا نہیں ہے میسنگ کا مسئلہ آج کیوں شارپ ہے آج اسی لیے شارپ ہے کہ بلوچ نے اپنی آزادی جنگ آزادی کی جنگ کو وہاں پہنچایا ہے کہ اب پنجابی ریاست یا پاکستانی ریاست شکست خوردہ ہے وہ اب بھوکے بھیڑیے کی طرح بھوکے کتے کی طرح جو ہے بلوچوں کے جو ہڈی ہیں وہ نوچنا چاہتی ہے بلوچ کی جو آج کی انسرجنسی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستانی ریاست ایک بلوچ دشمن ریاست ہے اور اس ریاست سے چھوٹکارا ہی بلوچ مسئلے کا حل ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے ایک صاحب نے کہا تعلیم نہیں ہے اچھی اسکولے میں پڑے this is not your headache یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم جب آزاد ہوں گے ہمیں پتا ہے نہ کیا کرنا ہمارا مسئلہ آزاد ہی ہے آج کی جو انسرجنسی ہے پاکستان کی آج کی جو بدماشی ہے اس کو میں کاؤنٹر انسرجنسی کہتا ہوں یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے بلوچوں کو غائب کرنے کا اس کی نصر خوشی کرنے کا اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے اکبال اہدر صاحبی بیٹے ہیں یومن رائٹس کی بات آپ لوگ کرتے ہیں آپ کی ہاتون جو ہے آسمہ جانگیر انڈیا میں جب جاتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی بلوچتان کے مسئلے پر بات کرو تو وہ واک آؤٹ کرتی ہے وہ کہتا ہے نہیں جی بلوچتان کے مسئلے باباد نہیں ہوگی یہاں پاکستان کی انٹیگریشن پر بات ہوگی